موسیقی 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 بیٹل فیلڈ بیٹل شپ کھڑا ہوا ہے اراک کا مانام آج اس کا کیاپٹل ہے جی بہرین بہرین تو وہ کہتا ہے نہیں وہ اس نے پوچھا اسے ای ٹھیک ہے وہ ایک سینن کا جرلس تھا اور اس نے اس کو کہا کہ تم لوگ کے تعلق جو ہے ایران کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا تم لوگ کیونکہ بیٹل شپ اس نے کہا نہیں اسے کو فرق نہیں پڑتا یعنی کہ ایران کی دوستی ان کو قبول نہیں ہے ان کو امریکہ کی جو ہے نا جو چاپلوسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کو قبول ہے کوئی مجھے ایک ایران کو ایک سنگل مان رسیسٹنگ اور اسے اور اسرائیل ان دی ارپ ورل ایکسپٹ فور جہاں پر پرابلموں میں نظر آتی ہے ایران ہے تو اس کے نیوکلیر کے پیچھے ہم میں تو ہمارے پیچھے اغوانستان ہے تو اس کو تیررسٹ ٹکلیر کر کے تباہ کر دو اراک کے ساتھ کیا حالات کیا اس پہ شرمندہ ہے کیا شرمندہ آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ایک اس کے لیڈر کو مار کے رکھ دیا صدام حسین was not a bad person it was only welfare state i would say in the world in the muslim countries wasn't it sir so now whatever the issues they had they were all internal issues now coming back تو یہ مسلمان یہ اوائی سی اے کیا ہے یہ یہ تو مزاق سے نظر نہیں آتا یہ دیکھیں اس حقیقت سے تو کوئی انکار ہے ہی نہیں کہ اسلامی دنیا کے اندر ایک انتشار ہے اور ان کے اندر وہ لیڈرشپ نہیں ہیں جو کہ ان کے عوام expect کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کا جو یونی لیٹرل جو ان کا یونی پولر جو ورلڈ انہوں نے بنانے کی کوششی اس کے خلاف سب سے بڑی resistance جو ہے وہ مسلمان ملکوں کی ہی طرف سے آئی ہے مہاتر ملائشیا کہ اگر آپ ایکزامپل لے لیں تو وہاں پہ ان کی طرف سے consistently جو تھا کہ ایک جو تھا کہ امریکہ کی جو بالا دستی اور اسرائیل کے خلاف ان کی جو statement ہیں جس کے اوپر مہاتر کو بھی جو جوش dominated media ہے اس میں ان کو target بنایا گیا تو وہاں سے resistance کی آواز آئی ہے پاکستان کی مثال بھی آپ سامنے لیجی کہ جہاں فلسطینیوں کے حقوق کی بات آئی ہے تو یاسر رفات سے لے کے پیلو کی history سے لے کے بلکہ میں سمجھ گا کہ پاکستان واحد ملک ہے جس کے تعلیمی اداروں میں جو فلسطینی جو students جو تھے قدرانی university جیسے ادارے میں وہاں پہ فلسطینی جو تھا کہ students کو جو تھا کہ بلایا گیا یہاں پہ medical universities میں ان کو تعلیم دی گئی جہاں کئی ہم مدد کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کا شرازہ اس لیے بکھرا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ کو اس قسم کی دلیر اور نیڈر leadership نظر نہیں آتی جو کہ ان کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ عوام کی سطح پہ اسرائیل یا امریکہ کی جو بالازستی کی اس کے ریزسنس کو لیں تو عوام کے اندر جٹھا کہ ایک بہت بڑا جذبہ آپ کو نظر آتا ہے اور اس وقت مسلمان آپ نے بڑی اچھی بات کی میں ایک چھوٹی سی چیز میرے ذہن میں آرہی تو میں ضرور ایٹ کروں گا آپ نے کہا نا قوموں میں بڑا ولول ہے بڑا جذبہ ہے leadership وہ انہوں نے کسی نے مثال دی کہ اگر شیروں کی فوج ہو اور بکری اس کی قیادت کر رہی ہو تو ان کو مار پڑ جائے گی لیکن اگر بکریوں کی فوج ہو اور شیر قیادت کر رہا ہو تو وہ بھاری ہوگا اچھا دیکھیں نا اب اسی اسی حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ امریکہ جمہوریت چاہتا ہے لیکن جہاں جمہوریت کے نتیجے میں ایسی قوتیں یا ہماس کی مثال اس سے پہلے الگیریا کے مثال لے لیں جہاں کہیں بھی ان کو ایک ایسا لیڈر نظر آتا ہے جس کی جڑے عوام میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا ایجنڈا جب وہ فالو نہیں کرے گا پھر اس دیموکریسی کو امریکہ دس اون کر دیتے ہیں وہ دس اون کر دیتے ہیں اور اس لیڈروں کا لیمنٹ کر دیا جاتا ہے اس کو ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں میں مطلب میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ صدام حسین اچھا لیڈر تھا یا نہیں تھا لیکن صدام حسین نے بھی بہت بڑے غلطیاں کی اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صدام حسین کو پروپ اپ کرنے والا کون تھا جب صدام حسین نے ایران کے ریولیشن کے خلاب جب دس سال کی جنگ لڑی تو اس جنگ میں امریکہ نے ایک مرکزی قدار ادا کیا جو ایراک میں صدام حسین کی حکومت کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے لیکن اس وقت ان کے اوبجیکٹیوز اور تھے اس وقت اور تھے ریفر صاحب اگر اجازت دیں پانچ منٹ کی ایک نیوز ہیڈلائنز ہیں اور اس وقت ہم واپس آتے ہیں یہیں سے آپ کی گفتگو دوبارہ جو کرے گے ایراک سین ایک وقت ایک نیوز بریک نیوز بریک کے بعد واپس آئے ہیں ہمارا پروگرام نو واجہ تک جاری رہے گا ویلکم بیک جیو پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم سیاست اور پاکستان سپیشل ایڈیشن آج کے پروگرام میں گفتگو ہماری جاری ہے اسرائیل کے حوالے سے اور اوورال اسرائیل کے کردار کے حوالے سے نہ صرف عرب ممالک میں اس کے کس قسم کے انفلونس ہیں بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب بریک لینے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی اور آپ ایک اوورال کردار کی بات کرتی اسرائیل کی میں چاہوں گا وہاں ہی سے گفتگو کا میں یہ کہہ رہا تھا آپ نے پوچھا کہ مسلمان ملک جو ہیں وہ اسرائیل کی جو اس قسم کی جو وحشیانہ پالیسیز اس کے آگے بے بس کیوں ہیں پر خلے حکومتیں بے بس ضرور ہوں گی لیکن عوامی سطح پہ ایک بڑا سخت ریاکشن ہو رہا ہے اور خاص طور پر یہ جو ان کا لیٹس جو ان کا جو وحشیانہ حملہ ہے گازہ میں جس میں وہ چار سو سے لوگ کو شہید کر چکے ہیں جس میں زیادہ ترزیاد سویلینز ہیں اور پندرہ سو سے قریب اور ابھی بھی ان کا ارادہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گراؤنڈ فورسز جو ہیں بلکل جو تھا کہ انہوں نے تیار کیوئے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے ان کی ایریل سٹائک جو ہیں وہ نتائج پروڈیوس نہیں کر سکتی جو کہ وہ اپنے عزائم جو ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ شاید زمینی حملہ کرنے سے بھی اپنے آپ کو جو تھا کہ وہ باز نہیں رکھیں گے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے ساتھ ایران جیسے ملک میں ایک بہت زبدس رییکشن ہوا ہے اور وہاں پہ جو خمینہی صاحب نے جو کہا ہے کہ جی کہ اسرائیل کو اس تیسے باز رکھنا چاہیے دس ہزار جو ایرانی جوان ہیں جو یوت ہیں انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیر کیا ہے کہ وہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے اسرائیل کی اس دہشے گدی کو باز رکھنے کے لیے وہ کوشش کرے گی تو حکومتوں کے اندر بہت زیادہ پریشن ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو حکومتیں اس وقت مصمان ملکوں کے پر مسلط ہیں وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ پاپٹ گورنمنٹس ہیں ان کے اندر جو تھا کہ نہ تو ان کو اپنے عوام کی جذبات کا احساس ہے اور نہ ہی جو فلسطینیوں کے اوپر جو دہشے گدی اور اس کا احساس ہے اور میں یہ بھی کہوں گا